بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارے نیکس ٹاپک ہے that is about the continuation of the branches of biology branches of biology جب previous session جو تھا ہمارا that was according to the smart syllabus بس ٹھیک ہے ہمارے online lectures پہلے بھی available ہیں لیکن وہ smart syllabus کے according تھے جو جو topic smart syllabus میں include تھے انہی کے lecture record کیے تھے لیکن اب جو 21 والا session ہوگا 22 تک جو جائے گا اس کے اندر ہم جو lectures upload کریں گے تو سارے کے سارے whole syllabus کی ہوں گے continuous lectures ہوں گے ٹھیک ہے تو پیٹے previous two lectures کے اندر first lecture میں ہم نے introduction دیکھا تھا science کا biology کا اب جو ہمارے پاس second lecture تھا اس میں ہم نے branches first five branches دیکھی تھیں آج ہمارے پاس next branch ہے that is genetics that is genetics بٹا جب ہم genetics کی بات کرتے ہیں تو first four words دیکھو ذرا اس کے کیا لکھاو ہے gene کیا لکھاو ہے gene تو یہیں سے سمجھ جانا ہے کہ ہم نے study کس چیز کی کرنی ہے تو genetics ہے کیا basically یہ biology کی branch ہے یہ کیا ہے branch ہے branch of biology یہ biology کی ایک branch ہے اچھا ایک branch ہے یا کافی ساری ہیں یہ ایک ہے genetics کتنی branches ہیں ایک branch ہے ٹھیک ہے singular ہے تو پھر ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے deals کیا لکھیں گے اس کے اضافہ ہوگا نا deals کس چیز کے ساتھ deals ہے کس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے deals with the study of deals with the study of genes deals with the study of genes یہیں سے ہم یاد کر لیں گے بٹا genetics کہاں سے یاد کر لیں گے genes سے deals with the study of genes and also their role and their role in inheritance inheritanceин inheritance ٹھیک ہے اب آپ نے wording کے اوپر gohرeen کرنا ہے رول رول کسے کہتے ہیں کردار کو کردار کو کردار کو कسے کہتے ہیں کردار inheritance کسے کہتے ہیں inheritance inheritance کرست کرتے ہیں وہ violence inheritance کرتے ہیں تو genetics جو ہے یہ ایسی branch ہے biology ہےúsica جس میں ہم کس چیز کی سٹیڈی کریں گے بچا جینز کے رول کی یعنی کہ جینز کیا کردار ادا کرتے ہیں کس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں انہیریٹنس میں وراست میں جینز جو ہے وہ وراست میں کیا رول پلے کرتے ہیں کیا کردار ادا کرتے ہیں اس چیز کی سٹیڈی ہم کس میں کریں گے جنیٹکس میں We know that کہ پیرنٹ سے آف سپرنگز میں ماں باپ سے بچوں میں جو خصوصیات منتقل ہوتی ہیں جو پراپرٹیز جو کریکٹرز ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں دیو ٹو دیر جینز دیو ٹو دیر جنیٹک میٹیریل دیو ٹو دیر جنیٹک میٹیریل وہ جینز ہی ہوتے ہیں جو ٹریٹس کو پراپرٹیز کو خصوصیات کو فروم ون جنریشن تو انہیدر جنریشن لے کے جاتے ہیں اچھا اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو ڈیفنیشنز ہیں اس میں جنیٹکس کی انہیریٹنس کی اگلا قویسن آپ سے پوچھا جاتا ہے ایک تو وراثت وہ ہوتی ہے جو ہمیں جائداد کی فارم میں ملتی ہیں ماں باپ کے بعد لیکن یہاں پہ سائنس کی جائداد میں وراثت کا وہ والا کونسپ نہیں ہے یہاں پہ جو وراثت ہے یہاں پہ جو انہیریٹنس ہے وہ پراپرٹیز ہیں وہ ٹریٹس ہیں ایک کومنسی جو ہے نا وہ ایک 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 دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرسٹ لی ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلان جیسا ہے یہ اپنے امہ جیسا ہے ابا جیسا ہے دادہ دادی جیسا ہے نانا نانی مطلب سارے رشتہ دار ہم ان سے ملا دیتے ہیں اس کو کیونکہ کچھ پراپرٹیز کچھ کریکٹرز اس میں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے پیرنٹس میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں جو اس کے پیرنٹس میں وہ پراپرٹیز جو پیرنٹس سے آف سپرنگ میں آئی ہیں انہی چیزوں کا نام انہی پراپرٹیز کا نام کیا ہے انہیریٹنس ہے انہی پراپرٹیز کا نام کیا ہے تو انہیریٹنس مینز ٹرانس میشن انہیریٹنس جو ہے نا یہ ٹرانس میشن ہے ٹرانس میشن کسے کہتے ہیں ٹرانس میشن منتقل ہونا ٹرانس میشن کسے کہتے ہیں منتقل ہونا ٹرانس میشن آف کریکٹرز ٹرانس میشن آف کریکٹرز کریکٹرز کسے کہتے ہیں خصوصیات کا Transmission of Characters کہاں سے کہاں Parents to off springs بھی کہہ سکتے ہیں Parents to Off springs Off springs بچوں کو کہتے ہیں Parents to off springs بھی یا پھر From one generation to Another generation From one generation to یہاں پہ ہم One generation to ایک نسل سے دوسری نسل میں From one generation to Another generation یا other generation آپ کی مرضی ٹھیک ہے تو وہ جو Transmission of Characters ہے خصوصیات کا منتقل ہونا ہے اس عمل کا نام کیا ہوتا ہے Inheritance اس عمل کا نام کیا ہوتا ہے Inheritance اور Inheritance کی Study بائیلوجی کی کس برانچ میں ہم کرتے ہیں Genetics میں کس میں کرتے ہیں تو Genetics کو ہم کہاں سے یاد رکھیں گے Gene سے کہاں سے یاد رکھیں گے Gene سے یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا Next one ہے ہمارے پاس Embryology کیا ہے Embryology As the name indicate یہاں سے یہاں تک کیا لکھا ہو ہے Embryo کیا لکھا ہو ہے Embryo آگے تو لو جی وہ تو ہم نے بائیلوجی میں بھی پڑھا تھا نا کہ لوگوں سے نکلا ہے which means thought or reasoning تو ہمارے پاس Embryology میں ہم basically کس کی study کرنے جا رہے ہوں گے Embryo کی کس کی study کرنے جا رہے ہوں گے Embryo کی ٹھیک ہے تو first of all ہم دیکھیں گے کہ Embryo ہوتا کیا Embryo ہوتا کیا What is an Embryo Embryo ہے کیا We know that کہ کوئی بھی جاندار ہے چاہے وہ animal ہے چاہے وہ plant ہے چاہے وہ animal ہے چاہے وہ جب اس کی development start ہوتی ہے like اگر ہم ایک بیج دیکھیں اس بیج کے اندر جو ہے ننہ سا پودہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم plantlet کہتے ہیں جس کو ہم Embryo کہتے ہیں Embryo سے نیا پودہ بنتا ہے یہ تو ہم نے plant کی example لے لی seed کے اندر Embryo ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح human کی یا کسی دوسرے جاندار کی بات کریں تو ان کے جو new of spring کی production ہے وہ جو نیا جاندار پورے کا پورا بننا ہے اس کے بننے کے process کو ہم کیا کہیں گے Embryology کیونکہ اس Embryology میں کیا بنے گا Embryo اور یہ Embryo convert ہوگا بچہ کس میں new individual میں individual کہتے ہیں فرد کو ایک فرد کو کسی سپیشی کے ایک میمبر کو کسی سپیشی کے ایک میمبر کو ہم کیا کہتے ہیں individual تو it is the development what is Embryology Embryology کیا ہے development ہے بننا ہے کسی کا بننا ہے Embryo کا بننا Embryo کیسے بنتا ہے and then how Embryo converts into new baby how Embryo converts into new organism کہ وہ Embryo نئے جاندار میں کیسے convert ہوتا ہے ہم نے اس چیز کی بھی study کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ Embryology it is the branch of biology deals with a study of development of an Embryo کسی Embryo کی development کس میں وہ develop ہوگا development کا مطلب ہوتا ہے نمو پانا بننا ٹھیک ہے تو کس چیز میں develop ہوگا وہ Embryo سے new individual بنے گا تو اس new individual بننے تک study کیا کہلائے Embryology ٹھیک ہے لیکن جب کوئی بیبی پیدا ہو جائے گا کیا اس کے بعد کی بھی study ساری Embryology ہوگی نہیں جب تک ابھی وہ born نہیں ہوا پیدا نہیں ہوا ابھی اس کی development چل رہی ہے ابھی وہ بن رہا ہے تو بننے کے process کی ساری کی ساری study کیا ہوگی Embryology بنے کے process study کیا ہے Embryology clear اچھا next کیا ہے ہمارے پاس environmental biology جب ہم spelling لکھتے نا تو اس میں آتا ہے پڑھتے ہیں اس کو environmental کیا پڑھتے ہیں ویسے ہوتی environment ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر ترتیب ہماری اوپر نیچے ہو جائے گی ہم نے پڑھنی ساری ہیں برانچ تو بیٹے as the name indicate کیا name سے environment environment کسی کہتے ہیں ماحول کو ماحول کسی اس کو کہتے ہیں everything around us جو بھی چیز ہے that is over environment that is over environment تو ہم یہاں پہ environmental biology کی جب ہم living organism کی study کر رہے ہوتے ہیں تو کیا زندہ جانداروں کو بے جان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہم نے last lecture میں بھی دیکھا تھا ہم living organism ہیں ہمیں سانس لینے کیلئے ہوا چاہیے ہوا کیا ہے نون living ہے ہمیں زندہ رہنے کے لئے پانی پینے پانی کیا ہے نون living ہے تو ہم کہتے ہیں کہ environmental biology میں ہم کسی چیز کی study کرتے ہیں we deal with a study of relationship یا interaction یا کسی چیز کی ہم study کرتے ہیں interaction کی relationship کی land کی تعلق کی کس چیز کے relationship کی organism and its environment مطلب جو بھی جاندار ہے وہ organism کا اس کا تعلق دیکھنے ہے environment کہ ہر جاندار کا اپنے محول سے کیا لنک ہے کیا لیندین ہے کیسا تعلق ہے اس تعلق کی study جب ہم کریں گے تو وہ کیا بنے گی ہمارے پاس environmental biology کیا بنے گی environmental biology environmental biology ہے کیا it is the branch of biology which deals with a study of inter relationship interaction relationship کوئی word بھی use کر سکتے ہیں کس کس کے درمیان relationship ہے organism and its environment جاندار اور اس کا محول جاندار اور اس کا محول اس کے درمیان اس کا تعلق ہے جو لیندین ہے اس چیز کی ساری کی ساری study کس پرانچ میں کریں گے environmental biology میں کریں next ہے آپ کے پاس پیلنٹولوجی جو بیسیکلی اس سے previous ہے کیا ہے ہمارے پاس پیلا e o n ہے سپیلنگ اچھے سے یاد کرنے پیلنٹولوجی 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 بیسیکلی پہلی بات تو وہ ہی کریں گے نا بیالوجی یہ بیالوجی کی برانچ ہے جس کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس کا deals with study of fossils deals with study of fossils پیلنٹولوجی کیا ہے برانچ of بیالوجی ہے which deals with study of fossils fossils کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر جیسے ہم نے genetics دیکھی تھی نا تو genetics کے اندر ایک چھوٹی define اور آگئی تھی کس کی تو آپ سے جب پوچھا جاتا ہے وہ ایسی پوچھا جاتا ہے کہ differentiate between genetics and inheritance genetics and ایسی یہاں پر پوچھا جاتا ہے differentiate between paleontology and fossils ہم کہتے ہیں کہ fossils are the remains fossils are the remains پیٹے remain کسے کہتے ہیں باقیات کو جو باقی بچ جائے remain کسے کہتے ہیں باقی بچ جائے نا ٹھیک باقیات remains کسی اس کے organisms ٹھیک ہے fossils remain ہوتے ہیں باقیات ہیں کس کی باقیات ہیں extinct organisms extinct کسے کہتے ہیں نا پید جاندار جو اب پیدا نہیں ہوتے وہ جاندار جو پرانے زمانے میں رہتے تھے لیکن اب وہ جاندار اس دنیا میں نہیں پائے جاتے اب ان جاندار وں کے body parts ہمیں ملتے ہیں ان ہمیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ان کے دھانچے کی باقیات ہوں گی انہیں ہم کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا اگر ایک انسان کی ہڈی مل جائے ہمیں تو ہم اس کو فوسل کہیں گے کیوں کیونکہ انسان تو ابھی بھی exist کر رہے ہے تو فوسل جو term use کیا صرف جو سکیلیٹن ہے وہ اینیملز کا ہی ہوتا ہے یا پلانٹس کا بھی سکیلیٹن ہو سکتا ہے یس پلانٹس کا بھی سکیلیٹن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ جانداروں میں آ جائیں گے ٹھیک ہے فش کا بھی سکیلیٹن ہو سکتا ہے تو کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو soft bodied organism ہیں کیسے organism ہیں جو bonds جن کے اندر سکیلیٹن کوئی سپورٹیو ڈیشوز ہوتے ہیں ان جانداروں کا سکیلیٹن جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں remains کی form میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو fossils کا پتہ چلا پھر جا fossils کیا ہوتے ہیں remains ہیں باقیات ہیں کس کی باقیات ہیں extinct organisms کی وہ جاندار بات ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنی ہوگی ہیں four branches ہوگئی ہیں and one more ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس sociobology ہے کیا ہے ٹیکسانومی ہے چلیں ٹیکسانومی پڑھ لیتے ہیں ہم بیٹے ٹیکسانومی as the name indicate آپ کے پاس یہ پورا جب ہم چپٹر نمبر 3 پڑھیں گے وہاں پہ ٹیکسانومی کو ڈیٹیل سے study کریں گے ہم جاندار کو groups میں divide کریں گے ان کے names رکھیں گے جاندار کو groups میں divide کریں گے ٹھیک ہے animals کو plants کو viruses کو bacteria fungi ان تمام کو ہم الیدہ الیدہ کر دیں گے کٹھا نہیں رکھیں گے ہم ان سب کو ٹھیک ہے تو ہم پھر دیکھیں بیولوجی کی ایسی برانچ ہے which deals with a study of naming کیسی naming نام رکھنا کیسے نام رکھنا scientific name رکھنا کیسے نام رکھنے ہم نے scientific name science نام رکھنے ایک تو naming ہے اور دوسری چیز ہے بیٹا ان کی classification کیا ہے naming ہے اور classification ہے naming and classification کس کی naming and classification ہے organisms کی کس کی group کی ایک جاندار کی property study کریں اس کا مطلب ہم نے تمام group کے organism کی study کر لی تو classification کا basic aim basic مطلب ہی یہی ہوگا تاکہ ہم جانداروں کی study جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں classification basically کہتے کسے تقسیم کرنا classification کسے کہتے آپ کے پاس کافی ساری چیزیں ہوں آپ classify کر دو like like کوئی بچہ candies distribute کر رہے آج کیا ہوا جیسے آپ لیز کھا رہے ہوتے تو اپنے دوستوں کو کھلا دیتے ہو distribute کر دیتے ہو classify کر رہے ہوتے تو classify کا basic مطلب تو یہ ہوتا ہے تقسیم کر ہم نے چیزوں کو تو ہم جانداروں کو تقسیم کرتے ہیں یہاں پہ different categories بناتے ہیں different groups بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دفعہ اس کی book سے reading کر لیتے ہیں page number ہے بٹا آپ کے پاس 3 اس میں آج ہم نے جو ہے جو ہے وہ جنیٹک سے start کیا ہے جنیٹک the study of genes and their role in roles کا مطلب ایک کردار نہیں genes کا بہت important role ہوتا ہے ہماری life میں ہماری وراست میں it is called genetics it is called inheritance means inheritance کا مطلب ہے transmission of characters خصوصیات کا منتقل ہونا from one generation to یہاں کسیز کی development کی study ہے embryo کی embryo نے کیا بننا ہے new individual بننا ہے embryo نے کیا بننا ہے new individual چلیں پھر ہے taxonomy یہاں پہ i think taxonomy کے spelling texo بیٹا اس کو دیکھ لی نا taxonomy ہوتا ہے ٹھیک ہے taxonomy ہم plural جب لکھیں گے نا تو ان group کو پھر hem taxa لکھا بناتے تو اس کا مطلب ہم نے جانداروں کے نام بھی رکھ نیم انسان کا نیم کیا ہوتا ہے homo sapien ہمارا نیم کیا ہے homo sapien ٹھیک ہے تو نیم 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 بھی رکھیں گے ہر جاندار کا نیم ہوگا اور اس کو کلاسیفائی بھی کریں گے نہیں نون لیون آرگنیزم کیونکہ ہم بیولوجی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم لیون آرگنیزم کو کنسیڈر کریں گے ان کے کیمیکل نیم ہوں گے جو نون لیون لیون تینگ ہوں گے جیسے واتر ہے اس کا کیمیکل فارمولا ہوگا ٹھیک ہے پلانٹرالوجی 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 دین ہمارے پاس یہ فائف پڑی ہیں ہم نے ٹھیک ہے تو پیٹے اس ہول ٹاپک میں کوئی قسطن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ